اسلام علیکم ناظرین ایم ٹی ایس نیوز نیٹ وف میں آپ سبھی کا استقبال ہے سنتوش نگر پولیس پر ایک طرفہ کاروائی کا الزام سنتوش نگر پولیس ٹیشن حدود کے پسل بندہ میں واقعے کنگ خاجہ مندی ہاؤس پر ایک واقعہ پیش آیا جس میں رات کے تین بجے کے وقت بھوک لگنے پر دوستوں نے مل کر کھانا کھانے مندی ہاؤس گئے تھے وہاں ووچمنٹ سے چھوٹی بحث کے بعد نوجوانوں پر حملہ کیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے زخمی نوجوانوں کے والدہ نے بتایا کہ کل رات تین بجے یہ لوگ کنگ خاجہ ہوتل میں مندی کھانے گئے ہوئے تھے تب ہی کچھ چھوٹی سی بحث کے بعد ہوتل کے پہلوان بیٹے اور ان کے دوستوں نے نوجوانوں پر حملہ کیا جس سے یہ لوگ زخمی ہوئے سنتوش نگر پولیس پر زخمیوں کے والدہ نے الزام آیت کیا ہے کہ یہ ایک طرفہ کاروائی کر رہے ہیں جبکہ رات کے وقت تین بجے تک ہوتل کھلی رکھنے والوں پر کاروائی کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہوتل والوں پر سخت ایکشن لیتے یہ زخمی نوجوانوں کو ہی جھیل بھیجے ہیں آئیے سنتے اس کے مزید تفصیلات ہماری یہ خاص ریپورٹ میں ایسے ہی اہم اور خاص قبروں کے لیے ایم ٹی ایس نیوز نیٹ ورک کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں پیس بک پر لائک کریں انسٹیگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں جی میرے بچے کو صبح میں فون کر کے بلائے رات میں کیا ہوا میرے کو تو نئی مالو ہم دعوت میں تھے بچہ بھی جی بچہ دعوت میں اسے گھر کو آ رہے تھے آئے انہوں آنے کے بعد میں پھر صبح میں فون آیا 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 کے جاولے تو ہمارا بچہ آئے وہاں ہے اور اس کے بعد میں انہوں اندر ہی ڈال لیے اگر ہمارے بچے کی ہے کیا غلطی ان کے جو فون جو کیامرے جو ہے نا ہمارے بچوں کی غلطی ہے تو ہم اس پر ہم یہ کریں گے مگر ہمارے بچوں کی کیا کرتی ہے ہم کو معلوم ہونا میرے کو کمانے والا بچہ میرا آئی ہے میرے بچوں کو لے آئے کے دالے میرا بچہ بہت کئی ہے انہوں نے دیکھ روزن کرتے انہوں نے فونٹ کرے آدھرگار آدھرگار مانگا ہے انہوں آدھرگار لابتا ہم آدھرگار دیے انہوں کیس بک کر دیے میرے بچوں میں ہم جاتے ہیں میں پہلی بار آئی ہوں دیکھو اس پر اور بچے کی ہمارے ویڈیو کیا کرتے ہیں میں دیکھنا میرے بچے کیا کرتی ہے دیکھو بھائی صاحب میرے بچوں میں میرے بچے ہوتل کو گئے تھے مندی کھانے کے لیے اور کھائی بھی نے گاڑی روک رہے تھے پارکنگ میں گئے تو چکڑ اچھلا میرے اوپر بولے تو دس بچوں کو بلا کے میرے بچے کو مارے مندی بچے کو پھر مندی بچے کیا کر رہا ہے بڑے بچے کو بلائے شہباز بھائی میں کو مارے انزر رہا ہو تو اور پندرہ بیس بچوں کو جمع کر کے میرے بڑے بچے کو بھی مارے مار مار کے خونہ خون کر دیے میرے مندی بچے کو پیٹ پہ مارے چاہ سے یہ انصاف ملنا ہم لوگوں کو بچوں کو بلا کے میرے بچوں کو مارا کھلا ہے سرفراز ایک ہے مصطفہ ایک ہے تین بجے ہوا دے گو تین بجے کے ٹائم تین بجے ہاں رات میں آڑا ہی تین بجے اور راتوں کے کئی کے لیے کھلی رہی ہوتل ہوتل کھلی رہے تو بچے کھانے کو جا رہے راتوں کو بچوں کو لے کے بیٹھ رہا وہ خاجہ ہوتل کا بچہ جو ہے نام میں ان کے جس کی ہوتل ہے ہمارے بچوں کو مارے میرے بچوں کو کچھ بھی ہوتا تو میرے بچوں کو کچھ بھی ہوتا تو گھر میں وہ تھا تو سالہ نچھا نہیں ہم کھا کے آتے بول کے گئے بچے کھا کے تین بج رہے تھے آڑے تین بج رہے تھے راتوں کو کس لیے کھلی رہتی ہوتل بس ہمار کو یہ چاہیے بند کر آ دینا پولیس والوں کا کام ہے یہ ہوتل بن کر آنا ہر چیز کا دیکھ بھال کرنا پولیس والوں کا ہے ہم کمپلین یہ سنتوشنگر پولیس ٹائش اور چھے بچے ہمارے گھر پہ آئے تھے تین بجے رات میں اشار ہوگی تھی گھڑ گھر چھے بچے آئے آکے بڑھ رہے ہی بنین اتر کے میں کون ہوں مالوم ہمارے دیور کو مارکے گئے اور گیٹ کو دروہ گیٹ کو پیٹ سے لاس سے مارکے بڑھ رہے یہ گھر ہے باد میں آئیں گے ہم لوگاں کتے کیا کرتے باد میں آکے ہوتلوں پہ چھے ناناس ہوتلوں پہ چھے نانکا ناس ہوئیں گے ایک دن ہوتلوں کا کچھ بھی کچھ بھی نہیں بڑھ رہے پولیس پھر ہمارے دیور وہاں گھر کے پاس پولیس بڑھ رہے ہمارے بچوں کو مارکے خونہ خون کر دی میرے بچوں کو بس انساف ہونا ہمارے بچوں کے ساتھ جو ہمارے بچوں کو بک کر رہے نا ان کے بچوں کو بھی ویس بک کرنا آئے بھی چلے گے بھی بچے وہ پولیس ٹیشن میں سے میرے بچے بیٹھے ہوئے پولیس ٹیشن میں بکے پیاسے میرے ہمارے چھے ہیں میری بہین کو ہارڈ ہمارے بچوں کو بٹھا لے گئے ایسا تاریخہ ہوتا گیا وہ پولیس ایکنس کی مٹ ہمارے بچوں کو